امید کرتا ہوں ناظرین آج سے دس سال پہلے دو دار تیرہ میں مجھے نا بینک کیا عملہ جو خواتین پہ مشتمل تھا مجھے ان بچیوں نے میں نے تو بہنوں بیٹیوں کی طرح ان کو بلانا ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ انکل اگر آپ ہمارے کہنے بھی ایک پالیسی لے لیں گے نا تو ہمیں کوئی ٹاسک ملا ہوئے اگر ہم نے وہ پورا نہ کیا تو ہماری جوب چلی جائی میں نے ان بچیوں کے کہنے پر جو ہے نا ایک پالیسی لے لی ان سے میں نے یہ موٹا موٹا پوچھا ہے کیونکہ میرے پاس اتنا نہ دو ٹائم تھا اور نہ ہی میں پالیسی لینے کے لیے انٹرسٹیڈ تھا میں نے ان بچیوں سے یہ پوچھا کہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ مجھے دس سال کی پالیسی میں جو ہے نا دس سال کے بعد کیا مل جائے گا تو مجھے کاؤنٹر پہ موجود جو بینک کلفلا کی جو ایمپلائیڈ تھی اس نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ کو سر تقریباً ڈبل مل جائیں گے اب تقریباً کا مطلب جو ہے نا کوئی لاکھ پچاس ہزار اوپر نیچے ہوتا ہے میں نے پالیسی لے لی انہوں نے جس جگہ پہ مجھے کہا ہے میں نے سگنیچر کر دیئے اور میں نے یہی سمجھا کہ یہ بینک الفلا کی جو ہے نا کوئی اپنی پالیسی ہے کیونکہ بینک کے وہ جو عملہ وہ مجھ سے ساری پالیسی اور ڈاکومنٹس وغیرہ سائن کروا رہے ہیں آج سے دس سال پہلے دو دار تیرہ میں خیر ناظرین میں نے پالیسی لینے کے بعد اس کے تمام تار ڈاکومنٹس جوتے ہیں میں نے اپنے لوکر کے اندر اسی بینک کے اندر لوکر ہے میں نے اس کے اندر رکھ دیئے میں نے ہر سال میرے اکاؤنٹ میں سے جو ہے نا بینک الفلا جو ہے وہ ایک لاکھ روپے کاٹتا تھا اور دس سال کے حساب سے جو ہے نا ہر سال انہوں نے مجھ سے ایک لاکھ روپے جو ہے نا اس پالیسی کی مد میں لے لیا پیسے میرے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوتے تھے اس کا سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے بینک الفلا کے پاس ریکارڈ موجود ہے مجھے کوئی چھ سات سال بار جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو مجھے پتا لگتا ہے کہ جوبلی کوئی الگ سے ایک جو ہے نا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے جنہوں نے ان سے کوئی انٹر ڈیکشن کروایا تھا یا پتہ نہیں ان کو کوئی کمیشن دیا تھا یا کیا ان کا بینک الفلا کے ساتھ لیندن تھا تو میں نے خیر پھر بھی میں ٹائم نہ ہو نکو ہے مجھے یہ ہی تھا کہ چلو ڈبل تو ہو جائیں گا نا اب ناظرین میں پالیسی دیتا رہا ہوں دس سال تک جب میں نے پیسے دے دی ہیں نا اب دوہزار تئیس میں نا یعنی دسمبر میں جو ہے نا میری وہ جو تھی پالیسی وہ مچور ہونے لگی تھی دس لاکھ روپے انہوں نے لاکھ لاکھ کر کے دس سال میں مسئل لیا ہوا تھا تو میں نے بیس بائیس لاکھ کا مہنگائی آپ دیکھ لیں کتنی ہو گئی ہے تو میں میں نے اور بھی پالیسی نہیں ہے لیکن یہ پالیسی جو انا میں اس کا مفصل جو حال وہ آپ کو بتانے لوگوں کہ پاکستان میں صغیت ہو کیا رہا ہے تو ناظرین میں نے بینک سے کانٹیک کیا انہوں نے مجھے کہا جی آپ کی جو انا پالیسی مچور ہو چکی ہے آپ ایک جو ہے نا یہ بینک کا جو آپریشن مینیجر ہے اس سے مجھے یہ بات کہی کہ یہ آپ ایک خالی جو آپ ایک اسٹام پیپر لیں زلاک چہری سے آپ کو ملے گا اور ساتھ آپ جو بینک کا جو اکانٹ میں انٹرین سیٹ اپ گیٹ یہ لے لیں اپنے انیسی لے لیں اور آز گھل سے پوری جو جوبلی کی فائلہ وہ لے کر شادمان ان کے ہیڈ آفیس پہنچ جائیں میں بینک کے عملے کے کہنے پر جو ہے نا عمران صاحب وہاں پہ آپریشن مینیجر ہے ان کے کہنے پہ جو ہے نا میں وہ فائل لے کر اسٹام پیپر خرید کے اپنے نام سے میں نے خود وہ یعنی کہ وہ سارا ریجسٹر کروا گئے اسٹام پیپر لیا ہے اور میں نے شناتی کارڈ اور جہاں پہ مجھے شادمان دختر کی وہ کوئی لڑکی وہاں پہ موجود تھی اس نے جس جگہ پہ کہا میں نے سائن کر دیں مجھے پتہ کہ یہ بینک کا عملہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ کوئی مزاق تو نہیں ہو رہا اوپر سے سی سی ڈیوی کیمری کی فلم کہ میں نے وہ پڑھ کے ڈاکومنٹ سائن تو نہیں کیا میں نے ایسی بلائنڈ فیت میں نے کہا یہ کون سے کو میرے کو ڈالر یا چاند میں میری کو پانچ مرلے زمین نکل آئی ہے تو ناظرین میں سیکنیچر وغیرہ کر کے جب آجا تو مجھے پندرہ دن کا ٹائم بھی آجاتا ہے کہ پندرہ دن کے اندرہ دن آپ کو تمام جو حالات ان سے آگ کیا جاؤ گا اور پیسے آپ کے اکاؤن میں ٹرانسور ہو جائیں گے جب میں نے اس خاتون سے یہ پوچھا کہ پیسے ملیں گے کتے ہو تو اس نے مجھے پتہ کیا کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو دس لاکھ اور اسی ہزار روپے ملنے ہیں میں اس کی بات سنکے کہ ششدر ہو گیا ہوں کہ دس لاکھ روپے میں نے سال ہر سال ان کو لاکھ روپے دے کر دس سال میں ان کو دس لاکھ روپے پورا کیا اپنا اور یہ مجھے صرف اسی ہزار روپے دے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں دو ہزار تیرہ میں ڈال تو بینک کلفلہ والے جو ہے نا میں نے ان کے پاس جا گئے ان سے بڑی میں نے تلخ جملے ان کے ساتھ بولے جو مینیجر ہیں بینک کلفلہ کے نیچے ان کے آفس میں بیٹھا ہوں وہاں پہ میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں وہ بھی اگر ضرور پڑی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں ان سے کتنے غصے میں بات کر رہا ہوں اور مجھے آگے سے انہوں نے یہ دلیل دی گا جی ہم جوبلی کا جو مینیجر ہیں ان اس کو بلوا لیتے ہیں تھوڑی طرح مینیجر بھی آگے میرے پاس ان کے بھی ویڈیو کلپس بنے پڑے ہیں جس میں وہ ساری بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اتنے پیسے نہیں بنتے آپ کو جو ہے نا کچھ دنوں گندر جو آپ کی شکایت جو ہے اس کے مطابق عملہ آپ سے ہمارا جو سٹاف ہے وہ آپ سے کونٹیکٹ کرے گا اور آپ کی غلط فہمی کو یا آپ کو جو بھی ہے قائل کرنے کی کوشش کرے گا ناظرین آپ مجھے یہ بتائیں ایک بندہ چلیں میں تو صاحب حسیت ہوں مجھے اللہ تعالی نے بڑا اپنی ذات سے نوادہ ہوئے اگ اگر کوئی عام آدمی جس بچارے نے دو ہزار تئیس میں کسی اپنی بیٹی کی شادی کرنے ہوتی وہ اس نیے سے ہر سال ایک سال ایک لاکھ روپے ہر سال وہ جائے سیف کرتا اور وہ اس کے ذہن میں یہی امید اور یہی اس کے ادر جانا خواب اس کے انہیں تھے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی جانا دھوم دام سے کر لوں گا میرے پاس اللہ کا دیا سارا کچھ ہے مجھے پیسو کی کوئی ٹینشن نہیں لیکن میں آپ عوام کو اور عوام پاکستان کو جانا میں عویر نیس دے رہا ہوں آپ یقین کریں آپ میں سے جس جس نے بھی کوئی پولیسی لیے یا خواہ وہ سیونگ سیٹیفکیٹس ہیں خواہ وہ ہیلتھ پولیسی ہے خواہ وہ کسی بھی قسم کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی پولیسی ہے تو میرے کہنے پر صبح جا کے واج کریں اور ان سے آج ہی حساب کر لیں کیونکہ ڈالر جانا وہ دو سو چالیس سیو جانا جمپ کر گیا ہوا ہے اور جس وقت میں نے پولیسی لی تھی مجھے یاد ہے کہ وہ غالباً مشرف کا دور تھا یا پتہ نہیں اس کے بعد کا دور تھا کہ ساٹھ اور باسٹ ساٹھ کا ڈالر تھا اس وقت جس وقت میں نے ان کو لاکھ روپے دیا ہے تو دس سال کے بعد مجھے تو وہ لاکھ فکس کرواتا ہے مجھے بیس سے زیادہ مل جانا تھا تو یہ کہاں کا قانون اور مجھے پتہ لگا ہے کہ جوبلی کے جو آنر ہے نا وہ پرنس کریم آغا خان ہے مجھے یہ بتائیں ناظرین یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بندہ ہر سال ان کو لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ سے یہ جو ہے نا کاٹ لیتے ہیں ریگلر کوئی اس میں چھٹی کوئی ناغا کوئی اس میں ایسی کوئی ہلو جاتے ہیں تو دس سال کے بعد اس کو اسی ہزار پیہ ساتھ دیا جا رہا ہے ہیلپین پہ جب میں نے کال کی اس لڑکی نے مجھ سے ساری ویریفکیشن لی سارا میرا جو ایسے والدہ کا نام یا جو بھی ہے ہیڈ آفیس پہلے پوچھتے ہیں تو میں نے سپچی تھی پیسے مجھے وہ جوبلی والے بھی نہیں بتا رہے تھے پیسے مجھے بینک والے بھی نہیں بتا رہے تھے مجھے کیا ملنے یہ تو انہوں نے مجھے کہا ہیلپ لائن پہ کال کی جو ہے جب میں وہاں پہ کال کی ہے ہیلپ لائن پہ جو میری بات یہ نا وہ بھی میرے پاس ریکارڈ ہے وہ بھی میں آپ کو ضرورت پڑی تمہیں پروگرم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس خاتون نے جب مجھے کہا کہ آپ کو اسی ہار پر ساتھ ملے گا میں نے تو برداشت کر لیا ہے اور میں ان کے ساتھ اپنے حق کے لیے یا جو برا بنت ہے اس کے لئے تو میں لڑوں گا مجھے کچھ بھی کرنا کسی بھی ہاتھ تک جانا بڑے ناظرین کتنی زیادتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ بینکوں کا اگر یہ ح مال ہو گیا ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کا دیوالی ہے اور پھر کون سی قصر رہ گئی ہے یا آپ لوگوں سے پیسے ان سے لے رہے ہیں یہ تو اب ان کا مال لے رہے ہیں دونمبری کر رہے ہیں تھکی کر رہے ہیں اب اگر بینک ہی اس طرح کے اب کتنے بڑے بڑے بینک بینک کلفلا میں نہیں کہتا ہوں بینک کلفلا نے یہ فراڈ کیا میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے سٹاف نے کیا ان کے سٹاف نے مجھے مس گائیڈ کیا ہے میں اگر کوئی بندہ ثابت کر دے کہ میں نے کبھی جا کے ان سے یہ پوچھا ہے اگر منٹ سے پوچھ انہوں کہ مجھے دا سال بہت سی زار پر ملنے ہیں تو میں پاگل تھا بے وکوف تھا میں کہ میں پالیسی لیتا ہے انہوں نے مجھے بڑے سنہرے خواب دکھا گئے نا اور بچیوں نے اپنی نوکری پتہ نہیں کیا پالیسی پیشے کیا ملی بھگت ان کی تو اس طرح کر گئی ہے جو نا آپ اندازہ لگا لیں میری یہ بات میں آپ سے جو شیئر کر رہا ہوں اس بات سے آپ اندازہ لگا ہے کہ بینکوں کا اور پرنس کریم آگا ہانو کا عام آدمی نہیں ہے اگر اور اس کی جوبلی کا یہ حال ہو چکا ہے کہ لوگوں کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میرا پاکستان جو ہے اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے ناظرین اس بات پر سوچیے گا اور صبح جاگے آپ نے اپنے اکاؤنٹس کو اور اپنے جس جس نے پالیسی لیا جاگے ساری پالیسی کو چیک کریں اور ان سے حساب بنوائیں کہ آپ نے کتنی دیر سے پالیسی لیا اور آپ کو اب تک کیا بن چکا ہویا میرا پروگرم دیکھ کے اگر آپ اپنی کسی قسم کی رائے کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں یا میری اگر آپ کو رہنمائی کرنی چاہیں میں کمنٹ باکس آپ کو بیٹ کروں گا اپنے دھیر سے خیال لکھے گا پاکستان زندہ بات